شرط پوار کی میٹنگ سے پہلے لگے پوسٹر پوسٹر میں پرفل پٹیل کو غددار کہا گیا پوسٹر میں کٹپا سے پرفل کا موازنہ پوسٹر میں پرفل پٹیل کو غددار بتایا گیا ہے پوسٹر میں کٹپا سے پرفل کا موازنہ اور شرط پوار کو بہو بلی کہا گیا پوسٹر میں پرفل پٹیل کا موازنہ تو یہ بڑی جوانکار ہے اس وقت آپ کی ٹیو سکرین پر شرط پوار کی مٹنگ سے پہلے پوسٹر وور شروع ہو چکا ہے پوسٹر میں پرفل پٹیل کو غدار کہا گیا ہے اور پوسٹر میں کٹپا سے پرفل کا موازنہ بڑی خبر اس وقت آپ کو بتا رہے ہیں شرط پوار کی مٹنگ سے پہلے پوسٹر وور شروع ہو چکا ہے ہیلسٹیک غدار لکھا گیا ہے میسے یہ ہے کہ آج رازنیتی کا سریت نہ گیر چکا ہے یہ لوگ کہی پہ بھی اپنے سوارت کیلئے اپنی اپنے کو چھوڑ کے چلے جا رہے ہیں پوار صاحب ہے ان کی عمر 83 سال ہے اور پورا دیش جانتا ہے کہ اتنا کتنا ان کا اہم یوگدان ہے اس دیش کے لئے کروشی منتی رہے تھے گروہ منتی رہے تھے بہت سارا ان کا یوگدان ہے انہیں بہت سارے نیتا بنائے ہیں بڑے بڑیاں تاب نام نہیں لے سکتے کسی کا بھی لیکن ان کے سمرتن میں اس لیے ہے کہ آج کے ڈیٹ میں ان کو چھوڑ کے چلے گئے جو ان کی عمر ہے آج کے ڈیٹ میں تو ایسا نہیں کرنا چاہیتا لوگ ہوگا راستووادی کانگریس پارٹی کی لڑائی اب ممبئی سے نکل کر دلی پہنچ گئی ہے اور آج دلی میں کارکارنی کی بیٹھیک ہے لیکن اس سے پہلے رازدھانی دلی میں جو راستووادی کانگریس پارٹی کا دفتر ہے وہاں پر پوستر وار چھر گیا جو پرانے پوستر لگے ہوئے تھے جس پوستر میں اجیت پوار کے علاوہ پرفل پٹیل تھے ان پوستر کو ہٹایا گیا تھا اور اس طرح کے سے پوستر رازدھانی دلی میں الگ لگ جگہ پہ لگا گیا لیکن پارٹی دفتر کے باہر جو پوستر لگا ہوئے وہ کئی مائنے میں راجنیت کو بتانے کے لیے کافی ہے کہ کیسے شکتی پردرسن کی یہ لڑائی چل رہی ہے پارٹی کے اندر اندرونی جو لڑائی چل رہی تھی ایک طرف بھتیجہ جیت پوار الگ گوٹ بنا چکے ہیں اور خود راشتوادی کانگرس پارٹی کے ادھیاکش بنا ہے اور اب یہ لڑائی کہیں نہ کہیں چنوہ آیوگ پہنچے گا کی سیمبل کس کے پاس ہوگا لیکن اس سے پہلے یہ پوستر لگا گیا اور اس پوستر میں کہیں نہ کہیں ایک ایموشنل میسیج لکھنے کی کوشش کہ یہ سچ اور جھوٹ کی لڑائی میں پورا دیش سرط پوار صاحب کے ساتھ ہے اور اس پوستر میں سرط پوار کے علاوہ سپریہ سولے دکھ رہے ہیں لیکن تمام جو دوسرے بڑے نیتا ہے وہ یہاں پہ نہیں ہے لیکن جو دوسری تصویر ہے وہ بھی کہیں نہ کہیں اپنے آپ میں بتانے کیلئے کافی ہے کہ یہ دیکھئے گدار کے نام سے ایک پوستر اور یہاں پہ لگا ہے اس میں اسے لکھ رہا ہے سارا دیش دیکھ رہا ہے اپنوں میں چھپے گداروں کو ماف نہیں کرے گی جنتا ایسے فرجی مکاروں کو اور یہ پوستر کہیں نہ کہیں آپ کو یہ یاد دلائے گا کہ کیسے کٹپا نے باہو بلی کو مارا اور کہیں نہ کہیں اس پوستر کے ذریعے یہ بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اس پوستر میں سرط پوار باہو بلی ہے اور اجیت پوار کٹپا کے روپے ہیں اور راستوادی بدیارتی کانگریس کے طرف سے اس پوستر کو لگایا گیا ہے ہیسٹیک گدار کے نام سے تو کہیں نہ کہیں اس پوستر کے ذریعے راج نیت میں جو راستوادی کانگریس پارٹی ہے کہیں نہ کہیں سکتی پڑھرسن بطر دکھانے کی کوشش کر رہی ہے دو بجے کے قریب سرط پوار